بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیروافیت سے ہوں گے سلطان نور الدین زنگی پار 31 ملک شاور وزیراعظم مصر اور مصر کے دوسرے امائدین سلطنت کی بے خبری کا یہ عالم تھا کہ پہلے شامی لشکر مصری حدود میں داخل ہو کر عطفی جو چالیس میل جنوب میں تھا پہنچ گیا اور ان کے کان پر جون تک نہ رینگی پھر شاہ امالک یروشلم سے مصر پہنچ گیا اس کی بھی انہیں خبر نہ ہوئی پھر جب شامی اور یروشلم کا لشکر کاہرہ میں دریا کے مخالف سمتوں میں ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہو گئے تو اسے خبر ملی کہ قلعے کے باہر دریا کے کنارے دو لشکر جنگ کے لیے تیار ہیں وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ دریا کے مشرقی کنارے پر امالک یروشلم کا لشکر صفحیں جمعے موجود ہیں ملک شاور کی باچھیں کھل گئی وہ چند عراقی نے سلطنت کے ساتھ بھاگم بھاگ شاہ امالک کے پاس پہنچا شاہ امالک یروشلم کے دریا کے آگ بگولہ ہو گیا آئیے تشریف لائیے مصر کے وزارت ماب ہم نے سنا تھا کہ مصر کا فاطمی خلیفہ کاروبار سلطنت سے اس قدر غافل ہیں کہ اگر مصر پر کوئی چڑھائی کر دے اور مصر کو شکست بھی ہو جائے تب بھی اسے اس وقت تک خبر نہ ہوگی جب تک دشمن کے سپاہی حریم خلافت کے پردوں میں آگ نہ لگا دیں لیکن معلوم ہوا کہ مصر کے وزیراعظم اس سے بھی زیادہ نیند کے مارے ہیں کہ دشمن کا لشکر ان کی سرحدوں میں چالیس میل دور تک گھس گیا پھر ان کا حلیف مصر کے دشمن تلاش کرتا ہوا عطفی پہنچا اور اب اس کا تاقب کرتا ہوا کاہرہ تک آ گیا لیکن وزیراعظم اور ان کے عراقین اب تک سوئے ہوئے ہیں ملک شاور گھگیا نے لگا شاہ محترم مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ دشمن ہمارے ملک میں گھس آیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ مصر اپنے دشمن سے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے ہم نے آپ کو گلانے کے لئے سفارت بھیجی ہے وزیراعظم تم بھی عجیب آدمی ہو شاہ کا لہجہ تحقیر آمیز تھا اگر سفارت بھیجی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم آرام سے دار الوزارت میں بیٹھے رہو اور دشمن تمہارے ملک کو تہو بالا کرتا رہے غلطی ہو گئی ہے شاہ معظم ملک شاور نے فوراں معذرت کر لی آپ جانتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے اس سے بھول چک ہو ہی جاتی ہے اب میرے لئے کیا حکم ہے شامی لشکر کی کمان اس وقت بھی شامی سپے سالار اسد الدین شیرکو کے ہاتھ میں ہے شاہ نے فکرمندی کا اظہار کیا ہم انتظار کرتے رہے کہ شیرکو دریا پار کر کے ہم پر حملہ کرے گا لیکن وہ اتفی سے یہاں تک اس طرح لشکر لے آیا ہے جیسے اس نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے یا پھر ہماری مطلق پرواہ نہیں کرتا اس نے مغربی کنارے پر دور دراستہ قبضہ جمع لیا شیرکو کے پاس اب کتنا لشکر ہیں ملک شاور گھبرا گیا شاید پہلے جتنا یروسلم نے جواب دیا ظاہر ہے کہ اتنی دور سے چل کے آیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اسے کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دفعہ اس کے پاس زیادہ اچھا لشکر ہے اور وہ ہمیں کافی پریشان کرے گا پھر آپ نے کیا تہکیہ ہے شاہ معظم اب واقعی ملک شاور کو بھی پسینہ آنے لگا تھا ہم زیادہ دن تک انتظار نہیں کر سکتے وزیراعظم شاہ نے جواب دیا جس قدر دیر ہوگی مغربی کنارے میں اس کے قدم اتنی مضبوطی سے جمتے جائیں گے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ملک شاور کو ہمت نہ پڑی کہ وہ شاہ یروسلم سے پوچھ سکے کہ آخر وہ کیا قدم اٹھانا چاہتا ہے دونوں طرف دیر تک خاموشی تاری رہی ملک شاور کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا اور احمالریک شاہ یروسلم کی سمجھ میں نہ رہا تھا کہ وہ شیرکوں کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا اس کی طرف سے دریاء پار کرنے کا انتظار کرے شیرکوں نے اپنے لشکر کو شمال اور جنوب میں دور دور تک پھیلا دیا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ جنگ میں نہیں بلکہ کسی زیافت میں آیا ہوا ہے بہت دیر ہو گئی تو ملک شاور بے چین ہو گیا شاہ معظم اس نے بڑے عدب سے کہا اگر اجازت ہو تو میرا مصری لشکر لے کر آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے لگا دیں مصری لشکر شاہ نے سر اٹھا کر زہر خند کیا کیا مصر اور کیا مصری لشکر دونوں میں سے کوئی قابل اعتماد نہیں ملک شاور اس گہرے تنز یا اظہار حقیقت پر جھل بھن کے رہ گیا مگر جواب کیا دیتا شامی لشکر دریا کے دوسرے کنارے اس کی موت بنا کھڑا تھا آخر بڑی لجاجت سے بولا شاہ مجھ پر اور مصری لشکر پر اعتماد کر سکتے ہیں انہیں مجھ سے کوئی شکایت پیدا نہ ہوگی وزیراعظم شاہ مالک چیخ پڑا ایسا وعدہ مت کرو جس پر تم کاربند نہیں رہ سکتے آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا جہالت کے سوا اور کچھ نہیں شاہ معظم مجھے قابل اعتماد حلیف پائیں گے ملک شاور نے شاہ کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی تم دھالی کا بینگن ہو وزیراعظم شاہ نے خری بات کہہ دی ہماری اور شیرکوں کی جنگ میں جو فاتح ہوگا مصر اور اس کا وزیراعظم اس کی چاپلوسی کرے گا میں شاہ کو ملک شاور نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن شاہ ایمالڈک نے اسے روک دیا زیادہ باتیں بنانے کی کوشش نہ کرو جاؤ اور اپنا لشکر لے آؤ نکال لو دل کے ارمان ملک شاور اپنا سا مو لے کر چلا گیا شاہ ایمالڈک نے آخر پنجاز مائی کا فیصلہ کیا وہ دشمن کو زیادہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا اس نے حکم دیا کہ دریا کو کم از کم چار جگہ سے بیق وقت عبور کیا جائے ہر جگہ سے سو سو کشتیاں اور چار چار سو سوار گھوڑے تہراتے کشتیوں کے دائیں بائیں چلیں ہر کشتی میں سامان حرب کے علاوہ پچیس پچیس تیر انداز سوار کیے گئے اس حکم پر بڑی خاموشی سے عمل شروع ہوا کشتیوں کو سواروں اور سپاہیوں کی آڑ میں دریا کے کنارے پہنچایا گیا اور ایسے مقامات پر رکھا گیا کہ ایک اشارے پر تمام کشتیاں دریا میں ڈال دی جائیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنا شروع کر دیں منصوبہ بڑا زبردست تھا لیکن شامی لشکر بھی چوکس تھا دریا کے مغربی کنارے پر یوں تو کھیمے ہی کھیمے لگے دکھائی دیتے تھے لیکن ان کھیموں میں تین کھیمے دوسروں سے بڑے تھے یہ کھیمے لشکر کے دائیں بائیں اور درمیان میں نصب تھے دائیں کھیمے کی پشت پر شیر کو اپنے سواروں کے ساتھ چوبیس گھنٹے دریا پر نظریں جمائے کھڑا رہتا تھا اسی حالت میں وہ نماز پڑھتا کھانا کھاتا اور سوتا بھی تھا دریا کے کھیمے میں تمام عمرہ نوریہ کا ڈیرہ لگا اور یہ لوگ بھی کھیمے کی پشت پر اور دریا کے دوسری طرف نظر جمائے بیٹھے تھے بائیں جانیب یعنی شمالی سمت سلاہ الدین کے حوالے کی گئی اور وہ بھی دشمن کی طرف پشت باندھ کر کھیمے کے پیچھے کھڑا ہو گیا دریا پار مصری فوج بھی پہنچ گئی تھی اور دریا کو عبور کرنے کے تقریباً تمام انتظامات کر لیے گئے تھے مان سلاہ الدین کو دریا کی دوسری طرف کچھ غیر معمولی حرکت محسوس ہوئی دراصل اس کی نظر ایک بڑی کشتی پر پڑی تھی جو گھوڑا سواروں کی آڑ میں دریا کے کنارے لائی جا رہی تھی اس کشتی پر عیسائی لشکر کے دریا آگور کرنے کے بعد شاہی یروشلم کو دوسری طرف جا کے اپنے لشکر کی کمان کرنی تھی سلاہ الدین نے خطرہ محسوس کرتے ہی گھوڑا بڑھا کر جنوب کی طرف اپنے چچا شیرکوں کی طرف چلا تاکہ انہیں خطرے سے آگاہ کرے درمیان میں پہنچنے پر اس نے آواز لگائی کہ دشمن دریا میں کشتیاں ڈالنا چاہتا ہے عمرہ نوریہ نے سنا تو انہوں نے فوراں تیر اندازوں کو ہوشیار کیا تیر انداز جو کنارے پر کچھ دور مٹی کے ٹیلوں اور سامان کی گاڑیوں کی آڑ کر کے بیٹھے تھے وہ فوراں حرکت میں آئے اور انہوں نے سامان آگے کھسکا کر دوسری جگہ آڑ پکڑ کر کمانے چڑھا لی اور اشارے کا انتظار کرنے لگے سلاہ الدین نے شیرکوں کے پاس پہنچ کر آواز دی امیر چچا شیرکو دشمن شاید کشتیاں دریا میں ڈالنا چاہتا ہے شیرکو کو بھی اسے قسم کا شبہ ہوا تھا اور وہ دریا پار نظریں جمائے تھا سلاہ الدین کی آواز سن کر کھیمے کے سامنے آ گیا تمہارا خیال ٹھیک ہے سلاہ الدین تم فوراں اپنی جگہ واپس چلے جاؤ اور تیر اندازوں کو تیار رہنے کا حکم دو سلاہ الدین نے آواز سنتے ہی گھوڑا گھما لیا اور دم کے دم میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا جگہ چھوڑتے وقت وہ اپنے نائب سے کہہ گیا تھا کہ تیر اندازوں کو دریا کے بالکل کنارے پہنچا دو چنانچہ جب وہ واپس پہنچا تو اس کے تیر انداز اگلے مورچے پر پہنچ چکے تھے شاہی یروشلم ایمالرک نے اپنے منصوبے کے تحت کشتیوں اور گھوڑوں پر دریا عبور کرنے کا اشارہ کیا اشارہ پاتا ہی سو کشتیاں جن میں ہر ایک پر پچیس تیر انداز سوار تھے سولہ سو گھڑ سوار پلک جھپکتے میں دریا نیل کی لہروں سے کھیلنے لگے سو کشتیاں آگے اور ان کے جلوں میں سوار بڑی تیزی سے دریا کے درمیان تیز دھار کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے دوسری سمت میں شامی تیر انداز دریا میں بہنے والی کشتیوں کے سواروں کو اپنی زد پر آنے کا انتظار کر رہے تھے بیچ دھارے میں پہنچ کے کشتیوں کی رفتار سست پڑ گئی اور ان کی اور گھوڑوں کی ترتیب بھی بگڑ گئی اور یہی وقت تھا کہ دوسری طرف سے شامی تیر اندازوں نے ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی کشتیوں سے بھی تیروں کا جواب تیر سے دیا جا رہا تھا لیکن کشتیاں تیز لہروں کی وجہ سے ڈکمگا رہی تھی اور تیر اندازوں کے نشانے خطا ہو رہے تھے اس طرح یروشلم کے لشکر جو مصریوں کا حلیف تھا اور شامی لشکر جو مصر کو یروشلم والوں سے بچانے اور ملک شاور کی بد اہدی کا سبق دینے آیا تھا کہ درمیان جنگ کا آگاز ہوا امالریک شاہ یروشلم کا لشکر دریاء پار کر کے شامیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش میں تھا جبکہ شامی تیر انداز کشتیوں اور عیسائی لشکر کو تاک تاک کے نشانہ بنا رہے تھے دونوں طرف تیروں کی ایسی بارش ہو رہی تھی کہ سوائے تیروں کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا شاہی یروشلم نے سوچا تھا کہ شامی فوج جس کی تعداد مشکل سے دو ہزار ہوگی وہ دریاء عبور کرنے کی کوشش کو ناکام نہیں بنا سکے گی لیکن تیر اندازوں نے ایسے تاک تاک کے تیر مارے کہ کشتی کے تیر انداز اور تیرتے ہوئے گھوڑے اور سوار آگے بڑھنے سے کاثر ہو گئے اس وقت بھیچ دھارے میں تھے مگر آگے بڑھتے تو تیروں کی بارش پیچھے ہٹے تو تیز دھارہ انہیں بہا کر لے جا رہا تھا اس طرح تقریباً دو سو سوار تیروں سے زخمی ہو کر گھوڑوں پر توازن برقرار نہ رکھ سکے اور نیل میں گرک ہو گئے بیس کے قریب کشتیوں کا بھی یہی حال ہوا اور وہ الٹ کے نیل میں ڈوب گئی شاہی یروشلم نے اپنے لشکر کی بربادی دیکھی تو فوراں واپسی کا بگل بچا دیا کشتیاں اور گھوڑے مسئیبت میں گرفتار تھے واپسی کا بگل سن کر ان کی جان میں جان آئی اور وہ مو گھما کر اپنے ساحل کی طرف واپس ہو گئے اسے جنگ تو نہیں ہاں ایک جھڑپ کا نام دیا جا سکتا ہے ممکن ہے کہ شاہی یروشلم نے شیرکو کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے دریا پار کرنے کی کوشش کی ہو یا پھر وہ شیرکو کے مختصر لشکر کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ لگا سکا اور ملک شاور وزیراعظم مصر کے بہکانے میں آگیا جو شاہ پر بار بار زور دے رہا تھا کہ شیرکو کو مزید وقت دینے کی بجائے اسے فوراں ختم کر دیا جائے بہرحال کچھ بھی صحیح شاہی یروشلم کو دریا پار کرنے کا بڑا تلخ تجربہ ہوا اور اسے بہت سے تیر انداز اور گھڑ سوار اس کوشش میں ضائع کرنے پڑے دوسری طرف شیرکو اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ اس قدر نیڈر ہو گئے تھے کہ کھلے عام دریائے نیل میں نہاتے تھے دوسرے دن شیرکو نے اچانک کچھ کا حکم دیا اور کھیمے اکھاڑے جانے لگے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شکار کے لیے نکلا تھا اور جب ایک جگہ شکار کھیلنے سے جیب بھر گیا تو اور آگے بڑھ گیا اس کے لشکر کا نک شمال کی جانب ہی تھا اسے روانہ ہوتے دیکھ کر شاہی یروشلم نے بھی لشکر کو شمال کی جانب چلنے کا حکم دیا یہ عجیب منظر تھا دو مخالف لشکر ایک دریا کے دو مخالف کناروں پر ایک ساتھ ایک ہی سمت میں اس طرح چل رہے تھے جیسے دو دوست کسی بات پر خفا ہو کر ایک دوسرے سے فاصلہ دے کر ایک ہی سمت روانہ ہو جائے شام ہوئی تو دونوں لشکر کناروں پر ایک ساتھ رک گئے انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا اور کھیمے لگا دیئے شیرکو کے لشکر کے حوصلے بڑے ہوئے تھے انہیں شب خون مارے جانے کا قطعی احتمال نہ تھا انہوں نے پہرے پر سوار مقرر بھی کر دیئے تھے لیکن انہیں اس قدر اتمنان تھا کہ ان کی اس چوکسی میں کمی آگئی تھی جس کا وہ اب تک مظاہرہ کرتے آئے تھے میدان جنگ میں ذرا سی غفلت بھی بڑا رنگ دکھاتی ہے یہاں بھی یہی ہوا جس جگہ یہ دونوں لشکر خیمہ زن تھے ان سے شمال کی طرف تقریبا تین چار میل دور دریائے نیل کے درمیان ایک ٹاپو تھا جس کی وجہ سے دریائے دو شاخوں میں تقسیم ہو گیا تھا اس طرح دریائے کی چوڑائی ٹاپو کی وجہ سے نصف رہ گئی تھی یعنی نصف ٹاپو کے ایک طرف اور نصف ٹاپو کے دوسری طرف احمالرک شاہی یوروشلم کو اس بات کا علم تھا یا پھر اسے ملک شاور نے بتا دیا تھا شاہ نے اس ٹاپو سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گیا شاہی یوروشلم نے بڑی خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اپنا لشکر دریائے میں ٹاپو کی جگہ پہنچایا پھر اس لشکر کو کشتیوں پر سوار کر کے پہلے ٹاپو پر اتارا پھر ایک کشتی پر کچھ لوگوں کو دوسرے کنارے پر بھیج کر وہاں کا حال معلوم کیا شاہ کے جو سپاہی دریائے کے دوسرے کنارے پر پہنچے تھے انہوں نے واپس آ کر شاہ کو خبر دی کہ دریائے کے دوسری جانب بلکل سناٹا ہے اور ان کے ٹاپو پر آنے کی دشمن کو قطعی خبر نہیں ہے پس شاہ نے کشتیوں کے ذریعے دھڑا دھڑ اپنا لشکر جو ٹاپو پر پہلے ہی پہنچ چکا تھا دوسرے کنارے پر پہنچانا شروع کر دیا اس کام میں اگرچہ پوری رات سرف ہو گئی اور صویرہ ہو گیا لیکن دن نکلتے نکلتے یوروشلم کا پورے کا پورا لشکر دریائے کی دوسری جانب یعنی اس طرف جہاں شیرکو کا لشکر پہلے موجود تھا پہنچ چکا تھا شیرکو کو جب یہ معلوم ہوا کہ یوروشلم کا لشکر انہیں استادہ کھیموں کا دھوکہ دے کر ایک ٹاپو کے ذریعے رات کے اندھیرے میں چار میل شمال میں دریائے پار کر چکا ہے تو وہ حیران اور ششدر رہ گیا وقت ایسا تھا کہ وہ کسی سے پوچھ گچ یا الزام بھی نہیں دے سکتا تھا اسے اپنی ہی غلطی سمجھتا تھا کیونکہ جب دشمن تحقب میں موجود ہو تو پڑاؤ ڈالنے سے پہلے چار چار چھے چھے میل تک نہ صرف دیکھ بھال کی جاتی تھی بلکہ خطرے کی چوکیاں بھی قائم کر دی جاتی تھی جو اس جگہ نہیں کیا گیا تھا اور دریائے نیل کو ایک قدرتی سرحد اور رکاوٹ سمجھ کر شیرکو اور اس کا لشکر مطمئن ہو گیا تھا شیرکو کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ دشمن کے لشکر کی نفری اس کے سواروں سے چار گناہ سے بھی زیادہ ہے پھر شاہی یورو شلم کی پشت پر پورے مصر کی حکومت اور اس کا برا بھلا لشکر بھی ہے مگر اس کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی اسے اپنے سے تین چار گناہ مضبوط لشکر سے لڑنے میں ہی لطف آتا تھا لیکن اسے بعض امرائے نوریہ کی طرف سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ رسد کی کمی اور دشمن کی فوج کی کسرت کا بہانہ لے کر میدان جنگ میں کوئی غلط اقدام نہ اٹھائے اس لئے اس نے لشکر کو صف بندی کا حکم دے کر فوراں امرائے نوریہ کو اپنے کھیمے میں مشاورت کے لئے طلب کیا اسد الدین کا لقب شیرکو تھا شیرکو کے معنی پہاڑ کے شیر کے ہوتے ہیں اس عظیم الجسہ انسان کا مکمل سراپا پھر کسی وقت بیان ہوگا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ لقب کا شیر نہیں تھا بلکہ اپنی جسامت کردار اور گفتار میں شیروں جیسے انداز اختیار کرتا تھا اسے اپنی اور اپنے لشکر کے غفلت پر غصہ تھا جس نے دشمن کو دریاء پار کرا دیا تھا اس کے ساتھ ہی اسے یروشالم کے لشکر پر بھی سخت تاؤ تھا میدان جنگ میں اس کی یہی حالت ہوتی تھی جہاں اس نے دشمن کو اپنے مقابل سفارہ دیکھا تو اس کا دماغ اُلٹ گیا اس وقت بھی شیرکو دھاڑا بزدل دشمن آپ کے سامنے ہیں اگرچہ ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے لیکن مسلمان لڑتے وقت لشکر کی نفری پر نظر نہیں رکھتا بلکہ اللہ سے لو لگا کر سر سے کفن باندھ کر اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان کارزار میں کود پڑتا ہے مسلمان اگر کامیاب ہوا تو غازی اور اگر جنگ میں کام آیا تو شہادت کے درجے پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ و جعوید ہو جاتا ہے آپ نے مصر پر پہلی یلگار میں بھی یروشالم اور مصر کے مشترکہ لشکر کو شکست دی تھی اور آج بھی اسی لشکر کا سامنا ہے اپنے حوصلے بلند رکھئے نعرہ تقبیر بلند کر کے دشمن پر جا پڑے اور اسے گاجر ملی کی طرح کٹ کر رکھ دیں میں نے آپ کے سامنے یہاں جنگ کی حالت بیان کر دی اور اپنا ارادہ بھی کھل کے بیان کر دیا اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے تاکہ بعد میں یہ نہ تہا جائے کہ اس کا مشورہ طلب نہیں کیا گیا شیرکو خاموش ہوا تو این الدولہ فاروقی جو شیرکو اور سلاہ الدین کی ہر بات کی مخالفت کرتا تھا وہ کھڑا ہو گیا اس نے تمام عمرہ نوریہ کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا معزز وابستغان تخت و تاج دمشق ہم دمشق سے مصر آئے ہیں صرف اس لیے کہ مصریوں سے لڑکے ان کا دماغ کو درست کریں پچھلے مارکے میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر بیکار ہے اس وقت ہمیں اپنے طاقتور دشمن اور اپنی حالت کا اندازہ لگانا ہے معزز سپیس آلار نے خود فرمایا ہے کہ دشمن کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے یروشلم کے علاوہ مصری لشکر بھی ہمارے سامنے سفارہ ہے وہ جیسا بھی ہے لیکن کہا تو لشکر ہی جائے گا ہم اپنے مرکز سے اس قدر دور ہیں کہ ہمیں وہاں سے کمک نہیں مل سکتی ہمارے درمیان یعنی ہمارے اور سلطان دمشق کے درمیان یروشلم کی عظیم مملکات اور حکومت حائل ہے سامانی رسد کی یہ حالت ہے کہ ہمیں کچھ دن بعد فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑے گا ان حالات میں کم از کم میرے خیال میں دو ملکوں کے مشترکہ لشکر سے وہ بھی دیارے غیر میں جنگ کرنا سامنے کے بل میں انگلی ڈالنے کے مترادف ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم جنگ کی بجائے شاہی یروشلم سے صلح کر لیں اور اس جنگ کو مستقبل پر اٹھا رکھیں امیر شرف الدین برگش عمرہ نوریہ میں سب سے زیادہ من چلا اور جوشلہ تھا اسے اینو دولہ کی بزدلانہ باتوں پر بہت غصہ آیا اس نے کہا جو شخص قتل و غرفتاری سے ڈرتا ہو اسے سالاتین کی ملازمت نہ کرنا چاہیے بلکہ کاشتکار بننا چاہیے اور گھر میں عورتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اگر تم لوگ کامیابی حاصل کیے بغیر واپس گئے تو سلطان کو کیا مو دکھاؤگے اسی دن کے لیے اس نے تمہیں بڑی بڑی جاگیریں دی تھی سلطان کو حق ہوگا کہ وہ یہ جاگیریں تم سے چھین لے مسلمانوں کا مال تو لیتے ہو اور ان کے دشمنوں کے مقابلے سے مو موڑتے ہو اور مصر جیسے ملکوں کو کافروں کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہتے ہو سلاہ الدین جیسے امیر برگش کے خاموش ہونے کا منتظر تھا اس کے بیٹھتے ہی سلاہ الدین تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا ہم مجاہد قبیر سلطان نور الدین زنگی کے خادم ہیں گلام ہیں لشکری ہیں ہم نے میدان جنگ سے مو موڑنا نہ سنا ہے اور نہ ہی دیکھا ہے قسم ہے رب کعبہ کی اگر پورا شامی لشکر میدان چھوڑ کر چلا جائے تو بھی سلاہ الدین دشمن سے لڑے گا اور اس وقت تک لڑتا رہے گا جب تک میرا ہاتھ قبضہ شمشیر پر جمنے کے قابل رہے گا ہم نے سر سے کفن تو اسی وقت باندھ لیا تھا جب ہم دمشق سے روانہ ہوئے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس میں جذبہ شہادت زیادہ ہے اور موت کو پہلے کون گلے لگاتا ہے امیر برکش کی تقریر پھر سلاہ الدین کے شولہ بار حملے عمرہ نوریہ میں جیسے آگ بھڑک اٹھی ہر طرف اللہ اکبر کے نارے بلند ہونے لگے میدان جنگ میں قلب لشکر سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس لیے عام طور پر قلب میں بادشاہ یا سپے سالار رہتا ہے اس جنگ میں جو کہ مصر کے مقام البابے پر لڑی گئی اس کا قلب سلاہ الدین کو دیا گیا خود شیر کو میمنہ پر رہا اور میسرہ پر عمرہ نوریہ میں سے دو امیر مقرر کیے گئے اگلے وقتوں میں جب تیر تلوار اور نیزے وغیرہ کی جنگ ہوتی تھی تو میدان جنگ میں دونوں طرف کے لشکر مندرجہ زیل طریقے پر صف بندی کرتے تھے میمنہ اسے فوج کا دائیں بازو یا یمین بھی کہا جاتا ہے میسرہ درمیانی لشکر کے بائیں بازو کو پکارتے تھے اسے یسار بھی کہتے ہیں قلب درمیانی لشکر کو قلب فوج کہتے ہیں اس حصے میں بادشاہ اور سپے سالار ہوا کرتا ہے مندرجہ بالا ترتیب سے اسدودین شیرکو نے اپنے لشکر کو سفارہ کیا اس نے تمام سامان کو قلب فوج میں رکھا جس کی کمان سلاہ الدین کی ہاتھ میں تھی بلکل اسی ترتیب سے امالرک شاہ یوروشلم نے اپنے لشکر کی صفیں ترتیب دیں اس نے مصری فوج کو کوئی اہمیت نہیں دی شاہ مالرک چونکہ خود قلب فوج میں تھا اس لئے اس نے وزیراعظم مصر سے کہا وہ مصری لشکر کو لے کر اس کے پیچھے رہے دونوں لشکر ترتیب پا چکے تھے اب دونوں طرف کے سپاہی اور سالار اپنے اپنے لشکروں پر آخری نظر ڈالنے کے لیے صفوں کے سامنے گھوڑے بھگاتے پھر رہے تھے کمان سلاہ الدین کی نظر ایک سوار پر پڑی وہ گھوڑا گھما کر اس کے قریب آیا سوار نے پاسے عدب سے اپنا سر اور جھکا دیا آمیر گربی سلاہ الدین نے اسے آواز دی جی امیر زادے سردار آمیر گربی نے جواب دیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ مصر کا کونسا علاقہ ہے سلاہ الدین نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا جی ہاں امیر زادے آمیر گربی نے جواب دیا اس سرزمین اور یہاں کی آب و ہوا نے اس غلام کے بچپن سے جوانی تک کے تمام لمحات کو معلوم کرنا چاہیں تو میں ارج کروں ہمیں معلوم ہے آمیر گربی سلاہ الدین اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا یہ سعید مصر کا علاقہ ہے تمہارا بچپن یہی گزرا ہے اور جوانی کی دھڑکنیں یہاں کے چپے چپے سے آتی ہوں گی سلاہ الدین آگے کچھ نہ کہہ سکا آمیر گربی بھی جذباتی ہو گیا تھا وہ بھی کچھ نہ بول سکا سلاہ الدین نے گھوڑا موڑا اگر حکم خداوندی ہوا اور قسمت نے یاوری کی تو آج شام کو تم یہاں کی فضاؤں اور مکینوں سے گلے ملتے ہوگے اسی وقت نکارے پر چوٹ پڑی اور جنگی بگل بجنے لگا دونوں طرف سے تبلے جنگ ایک ساتھ بجے ادھر اسد الدین شیرکو کے اشارے پر جنگی نکارے پر چوٹ پڑی اس کے ساتھ ہی یروشلم کے شاہ مالرک کا اشارہ ہوا تو جنگی نکارہ چیک اٹھا تبلوں اور نکاروں کا ایک ایسا شور ہوا کہ میدان جنگ گونج اٹھا اور زمین و آسمان کانپ اٹھے اسد الدین شیرکو نے اپنے میمنہ اور میسرہ کو احکام جاری کیے تھے کہ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر دشمن کے لشکر میں گھس جائیں لیکن فوج کا قلب جس میں سلاح الدین موجود تھا اسے حکم دیا گیا کہ اس کی رفتار سست رہے اور جب دشمن کا قلب آگے بڑھ کر اس سے مل جائے تو سلاح الدین اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لے تاکہ دشمن کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ قلب لشکر کمزور ہیں لشکر کا سامان اکٹھا کر کے رکھا گیا ہے اس کے بعد سلاح الدین کو پلٹ کے جھپٹنے کا حکم تھا پلٹ کے جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا میدان جنگ کی ایک حکمت عملی تھی اس پر تیموری لشکر ترکمان اور آخر میں مگلوں نے عمل کر کے فتوحات حاصل کی تھی اس طرح کی حکمت عملی سے لشکریوں اور خصوصاً ساواروں میں زیادہ پھرتی پیدا ہو جاتی تھی امیر لشکر اسد الدین شرکو نے سلاح الدین سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے قلب لشکر جس کا وہ حاکم تھا اسے آگے نہیں بڑھنے دے گا بلکہ میمنہ اور میسرہ کے آگے بڑھ جانے کے باوجود قلب اپنی جگہ ثابت قدمی سے کھڑا رہے گا اور جب مخالف قلب کا لشکر بڑھتے بڑھتے ان تک پہنچ جائے تو سلاح الدین اپنے لشکریوں کو صرف مدافاتی جنگ کا حکم دے گا میدان جنگ میں اگر مدافاتی جنگ کی صورت اختیار کی جائے تو مخالف لشکر سمجھتا ہے کہ سامنے والا شکست کھا رہا ہے اور وہ فورا اپنا حملہ تیز کر دیتا ہے لیکن بعض تجربہ کار سپے سالار مدافاتی جنگ کا اظہار کر کے دشمن کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جب دشمن کا حملہ تیز ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا پسپہ ہو کر ایک دم پلٹ کر جوابی حملہ کر کے دشمن کو بدحواس کر دیتے ہیں یہی حکمت عملی سلاح الدین کے دستوں نے جنگ البابا میں اختیار کی اس جنگ کو پلٹ کر جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا کا نام دیا جاتا ہے